ہیلو فرنس آج ہم جس فلم کا ڈیوو کرنے والا ہے اس کا نام ہے ویدارنگوی تو فلم کو ڈیلیس کیا گیا تھا 11 اکٹوبر 2019 میں اور اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے ماکو تو سینکائی نے ماکو تو سینکائی کا ایک مووی جس کا نام ہے یور نیم اس کا ڈیوو بھی آپ اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے ویدارنگوی تو اس مووی پہ بھی ایک لاب سٹوری کو ایک کالپانیک دنیا میں بہت اچھی طریقے سے ریپریزن کیا گیا ہے کرب کرب یور نیم کی طرح اس مووی کے سٹوری کو چھوڑ کے باقی سا بھی یور نیم کی طرح یہ ہے مگر میں یہ نہیں بلوں گا کہ یہ یور نیم سے اچھا ہے اور اس مووی کے جو سٹوری ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور یونیک ہے مجھے یہ چیز اچھا لگتا ہے ماکو تو سینکائی کا ہر ایک مووی پہ ہر ایک لاب سٹوری پہ ایک آلگ آلگ یونیک سا سٹوریوں میں دیکھنا کو ملتا ہے میں اس کا سٹوری کے بڑھ میں زیادہ کچھ باتا ہوں گا نہیں کیونکہ سپوائلر ہو جائے گا اور اخیر میں میں اس مووی کا کچھ فین تھیوری کے بڑھ میں بات کروں گا آبت اس کا سٹوری کے بڑھ میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں اس فلم کا لیٹ کریکٹر جو ہے ہوڈا کا جو اپنے گاؤں سے پڑیسان ہو کے اپنے گھر سے بھاگ کے ٹوکیو میں آتا ہے اور وہاں پہ ہوڈا کا کو ہینا نام کے لڑکی کے ساتھ دوستی ہوتا ہے جو ایک سانسائن گل ہوتا ہے اور سانسائن گل مطلب اس کے پاس ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے استعمال سے وہ باریس کے اندر بھی سورج کے روشنی جا سکتا ہے اور ہینا کے ساتھ ہوڈا کا کا کیسے ملاقت ہوتا ہے اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے اس کا ڈیٹلز میں آپ کو نئی دوں گا اس کے لئے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا اور اس کا جو سٹوڑی ہے وہ مجھے بہت ہی اونیک لگا اور اس کا جو ایکسیگوشن ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ اس فلم میں جو لاب سٹوڑی ہے وہاں پہ بہت ہی اچھے ایموسنس ہے اور کچھ جگر آپ کو کومیڈی بھی دیکھنا کو ملے گا سب کچھ ملا کے ایک بہت ہی اچھے ایکسیگوشن میں دیکھنا کو ملتا ہے یہ سٹوڑی ہے یہ بیلڈ آف ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور ہوڈا کا اور ہینہ کا جو دوستی ہے وہ دیرے دیرے کیسے ایک لاب سٹوڑی میں بدلتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے اس فلم میں اور اس فلم کے ایکسیگوشن اتنا اچھا ہے کہ آپ شروع سے اس فلم کے ساتھ ایموسنلی کنیکٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اس فلم میں جس طریقے سے ہر ایک سینس کو ایکسپرین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ہیڈن میسیج بھی دیا گیا ہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگا اب اس کا سکرین پلے اس فلم کا سکرین پلے مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی ٹائٹ ہے اور انگیجنگ ہے اگر آپ پہلی بار اینیمی فلم دیکھ رہا ہے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا اس کا سکرین پلے میں اس کا سکرین پلے آپ کو ٹائٹ ہی لگے گا اس فلم میں جب نبی کریکٹر ہے ہر ایک کریکٹر کو بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپرین کیا گیا ہے ڈیبلپ کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے مطلب ہر ایک کریکٹر کا ایک الگ پارسنلٹیے میں دکھائے گیا ہے جیسے سوگا جو کریکٹر ہے اس کا ایک بیک سٹوڑی ہے جسے بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپرین کیا گیا ہے اس موی پہ اور اس کے علاوہ بھی ہر ایک کریکٹر کو اتنے اچھی طریقے سے ڈیبلپ کیا گیا ہے کہ آپ سرو سے اس کے ساتھ ہی مسلحلی کنیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ موی ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے اب ہیتے اس کا ڈیریکشن اس فلم کا ڈیریکشن ایک دم کامال کا ہے مطلب یہاں پہ جو سینز دکھائے گیا ہے مطلب ٹوکیو کو یہاں پہ جس طریقے سے دکھائے گیا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور جس طریقے سے ٹوکیو کا جو پریسے سے یہاں پہ دکھائے گیا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور اس فلم ہے جو اینیمیسز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اچھا مجھے بہت ہی اچھے لگا ہیں یہاں پہ جو خلالف جو ہند ر íنم دیگا جاتا ہے جو خلالف ہے اور بہت ہی نہیں دیکھا گیا ہے اور اس کا اللہ جا ملک ہے وہ لگا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا سی چیس Play قسمے میں مجھے پارپیک لگا اب اس کے اینڈنگ پہ اس کے اینڈنگ مجھے بہت ہی اچھا لگا یا پہ ہیپنے دکھائے گیا ہے اور جس طریقے سے مغیب کو انڈ کیا گیا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور م 기본 کا کیا موی پہ مجھے جو چیز سب سے اچھا لگتا ہے وہے اس کا Storytelling کا طریقہ مطلب اس کا موی پہ دیکھئے جیس طریقے سے قصد نہیں ریت کیا گیا ہے اور ہمارے سامنے represent کیا گیا ہے وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور اس کے علاوہ ہی وہ سٹوری کو ہمارے سامنے جس طریقے سے ریپریزن کرتا ہے ہم اس سٹوری کو شروع سے آخر تک بہت اچھ طریقے سے فیل کر پاتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے مطلب وہ ہمارا ایموسنس کو ڈریکٹلی چھوٹا ہے اوپر آل بت کیا جاتی ہے ایک بہت اچھا مووی ہے مطلب یہ یور نیم جتنے اتنا اچھا میں نہیں بلوں گا مگر یہ مووی بہت اچھا ہے یور نیم ایک ایکنے مووی تھا مگر یہ مووی بھی بہت ہی اچھا ہے آپ اس مووی کو ضرور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اینیوی فین ہیں تو اس مووی کو تو ضرور دیکھیں گے اگر آپ اینیوی فین نہیں ہیں تو پھر بھی اس مووی کو دیکھئے یہ بہت ہی اچھا موی ہے یہ آپ کو نہیں رس ویٹہ شکل گھر اور اس کے ساتھ جو مووی ہے یور نیم مووی دیکھ سکتے ہے اس کا لنک زی Для انvil سن میں دیا ہوا ہے اس کا ریوی دیکھ لیجئے پھر موی کو بھی دیکھئے میں سو بولوں گا کہ پہلے یور نیم دیکھ لیے پھر یہ موی دیکھئے اور یور نیم کا جو سٹوڑی تھا وہ ترہا کمپلیکیٹڈ تھا مگر یہ ویدر انگوی دو کا سٹوڑی اترہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ ایک دو سمپل ہے اور اس فلم میں کچھ جگہ پہ 3D انیمیسنز کا یوز بھی اب دیکھ سکتے ہیں اب اس موی کا کچھ فین تھیوریس کے بارے میں میں بات کروں گا مطلب یور نیم موی کے ساتھ اس ویدر انگوی دو موی کا کچھ کنیکشن سے ایسا بولا جاتا ہے جیسے یور نیم موی کا جو لیڈ کریکٹر سے ان کریکٹر کا کچھ کیمیو ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے مطلب اس ویدر انگوی دو فلم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب ہینا فارس ٹائم وہ مارکنپلیس کلیار کرتا ہے تب وہاں پہ مطلب فیاری سوئل کے سامنے سایا کا اور ٹیسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو یور نیم کا کاریکٹر سے اور وہ سین ہمیں دیکھ سکتے ہیں ویدر انگوی دو میں جب ہینا خوڑا کا اور ناگی بھاگتا ہے تب میڈ سامر کا سنو فال ہوتا ہے جو چیز ہم یور نیم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جب ہینا سیکریفائسٹ ہوتا ہے تب اس دن میٹسوہ اور ٹاکی ریال لائف میں ملتا ہے اور اس دن بھی خوڑا کا ہینا کو بچاتا ہے اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اویدار انگوی تیو کو بولا جا سکتا ہے کہ انسیڈنٹ آفٹر ٹاکی سیب سمیٹسوہ یہ سب فین تھیوریز ہے مطلب میرا کچھ سبسکرائیورس نے مجھے اس فین تھیوریز میں ہیلپ کیا تھا تو میں اسے یہاں پہ بولا آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ مووی آپ کو کیسا لگا آپ اس مووی کو ضرور دیکھئے یہ ایک بہت ہی اچھا مووی ہے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کوبین کریں اگر آپ اس چیل پہ نیا ہے تو ایسے ہی بہت سانو مووی اور ویب سیریز کے ریویو پانے کے لیے اس چینل کو جلو سبسکرائیورس کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ تب تک ٹک کیا اور اچھا ہی انت